چلیں آج بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سا چکن بالٹی کوش نوملی جو ہمارے ہاں چکن بنتا ہے اس سے یہ بہت ہٹکے ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہے اور کھانا بناتے وقت جو اس کی خوشبو ہے اس سے سارے گھر والے اس کی طرف کھچے چلے آئیں گے یہ ریسپی آپ مٹن سے یا پیپ سے بھی بنا سکتے ہیں اگر ریسپی پسند آئے تو اسے ایک لائک ضرور دیجئے گا اسلام علیکم میں ہوں انی لیلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے سب سے پہلے آدھا کپ کوکنگ آئل اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں دو تیز پتے پھر میں نے لیا ہے اس کے اندر دو دارچینی کے ٹکڑے بہت چھوڑے چھوڑے سائز کے میں نے دو دارچینی کے ٹکڑے لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز کو بہت بارک بارک سا کاٹ کے وہ میں نے لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے پھر ہم کریں گے اس کو اچھا سا براؤن لائٹ گولڈن براؤن کریں گے اس کو پھر لیا ہے دو انچ کا اترک کا ٹکڑا اور دس پندرہ لیا ہے لہسن کے جوے ان کو ہم بارک بارک چاپ کر لیں گے یا کوٹ لیں گے پھر میں نے لیا ہے 1kg اس کے اندر چیکن لیا ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے جب ہماری پیاز اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو گئی بہت اچھی طرح سے جب ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گی میں نے اس کے اندر چیکن ڈالا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹمارٹر بھی بارک کٹ کے ڈال دیا پھر ہم نے جو لہسن اور ادرب کو کوٹ کے رکھا تھا یا بارک کٹ کے رکھا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا پھر ہم کریں گے اس کو اچھی طرح سے mix بہت اچھی طرح سے اس کو mix کریں گے جب تک کہ یہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے یک جاننا ہو جائیں پھر میں اس کو cover کر دوں گی تاکہ ان کے juices جو ہیں وہ اس کے reduce ہو جائیں juices نکل جائیں اب اس کے اندر ہم بہت ہی مزیدار سا ایک اور مسالہ بنائیں گے جو کہ بنے گا ہمارا ایک ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے اس کے اندر ثابت دھنیے کا اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے لے لیا ہے اس کے اندر سفیز زیرے کا تو اس کو ہم ڈالیں گے ایک پین کے اندر اور اس کو کریں گے dry roast بہت ہلکا سا ہم اس کو dry roast کریں گے ہلکا ہلکا سا جب اس پہ color آنا شروع ہو جائے گا زیادہ dark نہیں کرنا ہے اس کو ہم بہت اچھا سا powder بنا لیں تو ہمارا چکن دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے وہ پکرا ہے تو اس کے اندر ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا چکن نے ٹیماتر نے اور پیاز نے دیکھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور ڈھککن ڈھکنے کی وجہ سے یہ کافی اچھا خاصا کل گیا ہے اب اس کے اندر جو ہمارا مسالہ تھا جو ہم نے پیسا تھا پاورڈر بنایا تھا وہ مسالہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور ساتھی میں اس کے اندر ڈال دوں گے ایک چمچہ نمک کا نمک جو ہے وہ اپنے حساب سے بھی تھوڑا سا کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر لیا ہے چاٹ مسالے کا کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ہم دیکھ کے ڈالیں گے پھر میں نے لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہی آدھا چاہ کا چمچہ میں نے اس کے اندر حلدی کا لیا ہے ایک چاہ کا چمچہ میں نے اس کے اندر لال مرچ پاورڈر کا لیا ہے اب میں نے لیا ہے اس کے اندر ایک چمچہ دھنیا پاورڈر کا دھنیا ہم نے ثابت والا بھی ڈالا ہے یہ والا بھی ڈالا ہے دونوں کا الگ جو ہے وہ فلیور ہوتا ہے الگ خوشبو ہوتی ہے اس کی تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس کے اندار لی ہیں بہت اچھا سا بھونیں گے اس کو کور کریں گے اور اس کو بغیر پانی ڈالے ہلکی آنچ پہ اسی میں گلنے کے لیے رکھ دیں گے اب الگ سے میں نے دو ٹیبل سپون لے لیے ہیں ایک فرائنگ پین کے اندر ایک کوکنگ پین کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا اور ساتھ میں اس کے اندار ڈال رہی ہوں دو چوکور کٹے ہوئے ٹیمارٹر اور اسی طرح سے دو میں نے لی ہیں پیاز اس کو بھی میں نے اسی طرح سے چوکور کٹ لیا ہے سکوائر میں کٹ کر لیں گے کچھ ہری مرچے لی ہیں جو کہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور ٹیمارٹر کو اور پیاز کو اچھی طرح سے ہم اس کے اندر فرائے کریں گے اور جیسے جیسے ہم اس کے اندر چمچہ چلاتے جائیں گے پیاز جو ہے وہ اپنی پرتیں کھولتے رہے گی یعنی اس کی جو لیئرز ہیں وہ اس میں کھلتے رہیں گے ہلکا سا ہم اس کے اوپر سپون زرہ سا ماریں گے زرہ سا اس کے ایک پریشر دیں گے سپون کا تو یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ کھل جائیں گے اور ہمیں اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز کا کچھا پن جو ہے وہ برقرار رہے پیاز جو ہے وہ ہلکے ہلکی کچھی رہے بلکل ہم اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ کوک نہیں کریں گے ہم اس کو ففٹی پرسنٹ کوک کریں گے تو دیکھئے اب ہمارا جو چکن ہے وہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے جو مسالے کا کچھا پن تھا وہ ختم ہو گیا ہے چکن کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اچھی طرح سے بھونیں گے ایک دو منٹ کے لیے بھوننے کے بعد اب جو ہم نے اپنے فرائے کی ہوئے ٹیماتر اور پیاز تھے وہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اتنے ٹیمٹنگ لگتے ہیں اور اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں آپ اس کو ضرور اس طرح سے ٹرائے کیجئے گا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیں ہیں ہری مرچیں، ادرک اور ایک اور سپیشل مسالہ جو اس کے ٹیسٹ کو بوم دے گا وہ ہے اس کے اندر کچھ میں نے لیے ہیں اس کے اندر لونگیں جن کا میں پاودر بنا کے وہ اس میں ڈالوں گی اتنی مزہدار اس کی خوشبو آئے گی اتنا مزہدار اس کا ٹیسٹ ہوگا اتنا اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا خوشبو بھی اتنی مزہدار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ضرور ایک بار بنائیے گا بہت یہ خوش رنگ ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزہدار ہے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کمنٹس میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیس کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل اسے لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آسان ریسپی کے ساتھ